نمسکار کسان بھائیو میں پرسطم کمار ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کسانوں کی پات سالہ میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے کہ ہماری گنے کی فصل میں لگنے والے پوکا بوئنگ روک کے بارے میں اس روک کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس روک سے کیا کیا حانیاں ہماری فصل میں ہوتی ہیں تو پوری جانکاری کسان بھائیو آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے میں دینے پالا ہوں تو ویڈیو میں لافٹ تک ضرور بنے رہیں جس سے کہ آپ کو ایک صحیح اور اچھی جانکاری مل سکے اور آپ بھی اپنی گنے کی فصل کو پوکا بوئنگ جیسے خطرناک بیماری سے بچا سکیں تو کسان بھائیو پوکا بوئنگ ایک ایسا روگ ہے جو کی پھنگس کے دوارہ فیلتا ہے اس کے کنٹرول کے لیے آپ مارکٹ سے بھیند دباؤں کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کی فصل میں جو پوکا بوئنگ روگ ہے اس کے نینترن کو آپ اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں اور آپ کی فصل میں آپ کو بہت ہی نقصان دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو الگ الگ کھیت میں ہمیں اس روگ کی الگ الگ کنڈیسن دیکھنے کو ملتی ہے کسی کھیت میں یہ ماترے ایک سے دو اسپریے میں ہی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن کسی کھیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو دو چار چار اسپریے بھی کم کر دیتے ہیں اس کے بعد بھی اس کھیت سے پوکا بوئنگ روگ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے کسان بھائیو بات کریں اس روگ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کس دبا کا استعمال کرنا ہے یا کس خاد کا استعمال کرنا ہے تو کسان بھائیو آپ کو مارکٹ سے لے کر آنا ہے نیلہ تھوٹا نیلہ تھوٹا کسان بھائیو پنساری کی دکان پر آپ کو آسانی سے مل جائے گا یہ ایک بہت ہی اچھا پھنجی سائیڈ ہے آپ کو اپنی گنے کی فصل میں اس کا استعمال کرنا ہے بات کریں کسان بھائیو نیلہ تھوٹا کی ماترہ کی تو آپ کو اس کی دو سے تین کلوگرام ماترہ پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو لینی ہے اس کو لگانے کی طریقے کی بات کریں تو جب آپ اپنی گنے کی فصل میں خاد ڈالتے ہیں جب خاد لگاتے ہیں تب آپ اس کو خاد کے ساتھ مکس کر کے یعنی کی کسان بھائیو جو نیلہ تھوٹا ہے اس کو آپ باریک کر لیں بلکل اس کے بعد آپ اس کو خاد میں اچھی طرح سے ملا کر اپنے کھیت میں ڈال سکتے ہیں کسان بھائیو اس کو بکھیرنے کے بعد آپ کو اپنی فصل میں پانی جرور لگانا ہے کسان بھائیو جب آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دس سے وارے دن کے اندر ہی آپ کو اپنی فصل سے پوککا بوئنگ روک میں پوری طرح سے کنٹرول مل جائے گا اور آپ کی فصل بہت ہی اچھے سے بڑھ بار کر کے چلے گی کسان بھائیو جانکاری پسند آئی ہو تو میڈیو کو لائک ہے اور ان سے ضرور کریں